ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے ساتھیوں سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں بہت پسند آ رہی ہوں گی تو آج ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا بیوہار کرنا چاہیے کس طرح سے اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنی چاہیے کس طرح سے پتری بھکتی کرنی چاہیے ان کی آگیاں کا اُلنگن نہیں کرنا چاہیے اور ماں باپ کی سیوہ کر کے بچوں کو کیا ملتا ہے اور کیسے ان کا جیون سرال ہو جاتا ہے یہ سب اس کہانی کے اندر بتا دیا گیا ہے آج کے سماج میں بڑی دوس مانسکتہ ہو گئی ہے بہت سارے بچے جب ان کے ممی پاپا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بردہ آسرم میں بھیج دیتے ہیں یا پھر گھر پر ہی وہ الگ رہتے ہیں ان کو الگ رہنے کے لئے مضبور کیا جاتا ہے بہت مصیبتوں میں بہت سارے بجرگ اپنا جیون جی رہے ہیں تو اسی پر آدھارت یہ کہانی ہے اور کوئل نے اس بارے میں بتایا ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک جنگل تھا جہاں پر کوئل اور کوئلا رہا کرتے تھے یعنی کوئل اور اس کا پتی دونوں دمپتی رہا کرتے تھے بہت سکون بہت پیار سے رہا کرتے تھے اور دھیرے دھیرے ان کا پیار کافی آگے بڑھتا گیا اور جو کوئل تھی کوئل جو ہے پیگنٹ ہو گئی پیگنٹ ہونے کے بعد کوئل نے بتایا اپنے پتی کو کہ اب تو ہمارا بچہ ہونے والا ہے اور جب ہمارا بچہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈو تاکہ جہاں پر میں اپنے بچے کی اچھی سے دیکھ ریک کر سکوں اور سرکشہ کر سکوں تو اسی جنگل کے پاس ایک مکان تھا وہ مکان ایک بڑے سیٹھ جی کا تھا جن کا بیو سائے سارے دیس بیدیسوں میں پھیلا ہوا تھا بہت دھن سمپدہ سے یکت تھا تو کوئل وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک مکان ہے یہاں پر بیوستہ ہو سکتی ہے تو وہاں سے وہ سیٹھ جی کو دیکھتا ہے کہ اس گھر میں ایک سیٹھ جی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے تو سیٹھ جی کے پاس اپار دھن سمپدہ ہونے کے کاران اس کا بیٹا کچھ نہیں کرتا تھا بس منی من میں خواب پالتا رہتا ہے کہ ایسا کروں گا ویسا کروں گا وہ دیکھتا ہے کہ جو سیٹھ جی کا بیٹا ہے وہ روز آ کر سیٹھ جی سے جھگڑا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے اپنی پوری دھن سمپدہ جائے جات دے دیجئے مجھے ایک سینہ کا نرمان کرنا ہے اور اس سینہ کا نرمان کر کے مجھے اس راجے کے راجہ کو ہرانا ہے اور راجے کے راجہ کو ہرانا کر مجھے اس راجہ کا راجہ بننا ہے اس سیٹھ کے بیٹے کی مہت و کانچہ بہت بڑی تھی بہت ہی زیادہ بڑی سیٹ جی سجن پروشتے اچھے بیکتی تھے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ بیٹا میں ایک سیٹ ہوں ایک بزنس مین ہوں بیو سائی کرتا ہوں تب جا کے میں نے اتنی دھن سمپدہ آرجت کی ہے اور تم ایک بزنس مین کے بیٹے ہو ایک سیٹ کے بیٹے ہو تو تم راجہ کا راجہ نہیں ہڑپ سکتے تم راجہ نہیں بن سکتے تم میرے بیو سائی میں میری مدد کرو اور بھوئیسے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو لیکن سیٹ کا بیٹا بڑا حرامی وہ چاہتا تھا کہ میں اس راجہ کا راجہ بنو اور وہ سیٹ جی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا بولتا کہ مجھے پینسے دے دو مجھے جائجات دے دو سیٹ جی ہر دن اسے ٹال دیتے اب اس کی مہت و کانچھا سیٹ کے بیٹے کی مہت و کانچھا اتنی زیادہ ہوتی گئی کہ وہ آئے دن گھر میں اپنے باپ سے جھگڑا کرنے لگا لڑنے لگا باپ سمجھاتا اسے کہ بیٹا ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے لیکن جو دشت پرکڑتی کا بچہ ہوتا ہے اس کی دشتتہ ہمیشہ دشتتہ ہی رہتی ہے وہ کبھی بھی صدر نہیں سکتا چاہے اس کے ماں بولے باپ بولے یا کوئی بھی بیقتی بولے کہ بھائی یہ غلط ہے لیکن وہ اپنی گلتیوں کو نہیں مانتا ہے کیونکہ دشت پرکڑتی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا کام دشتتہ ہی کرنا ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے ادھر ادھر کی باتوں پر اس کا دھیان رہتا ہے اگر پڑھنے والا بچہ ہے تو پڑھائی نہیں کرتا ہے اس کو کھانے کے لئے چاہیے گھومنے کے لئے چاہیے انیا الٹی پلٹی چیزیں اسے چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ اس کی پرکڑتی ہی دشت ہے اور اس پرکار کے دشت بچوں کو بھگوان بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو جس بچے کو بھگوان بھی پسند نہ کرے تو انسان اسے کیسے پسند کر سکتا ہے دشت بچوں کی پرکڑتی بچپن سے ہی دشتتہ میں لین ہوتی ہے ان کا سبحاؤ ہی دشت ٹائپ کا ہوتا ہے اور انہیں سماج میں لوگ بھی دشت ہی ملتے ہیں جب وہ اسکول میں قدم رکھتے ہیں تو اسکول میں ان کی دوستی بھی دشت پرکار کے بچوں سے ہوتی ہے ان بچوں سے وہ دوستی کرتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں انہیں بچوں کے ساتھ ان کا ہسنا کھیلنا کودنا ہوتا ہے اور آگے چل کر وہ بہت بڑے گنڈے موالی بن جاتے ہیں پھر سماج انہیں بہت بڑا ٹھوکر مارتا ہے اب آئے دن وہ گھر آتا گھر میں اپنے باپ سے جھگڑا کرتا اور جھگڑا تو اب اتنا بڑ گیا تھا کہ کہیں ہاتھا پائی بھی ہونے لگ گئی تھی اب دیکھو جس بچے کے لیے سیٹ جی نے اتنا کچھ کیا اس کے لیے اتنی دھن سمپدہ جوڑی وہی بچہ اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا تو ایسے بچے کو تو بچپن میں پیدا کرنے سے پہلے ہی گھڑے کے اندر دبا دینا چاہیے تھا لیکن سیٹ جی کو کیا پتا تھا کہ یہ دوشٹ اس طرح کا ہوگا دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا گیا ہر روج جھگڑا ہوتا گیا ایک دن اس نے سیٹ جی کو اس طرح مارا کہ سیٹ جی جو ہے مر گئے اب سیٹ جی مر گئے تو ساری جائدات ساری سمپدہ اس کے پاس اب اس کی دوشٹتہ دیکھو اس دوشٹ بچے کی دوشٹتہ دیکھو کہ اس نے سیٹ جی کا انتیم داہ سسکار بھی نہیں کیا اور سیٹ جی کی لاس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اپنے آپ اس نے سینہ کا نرمان کرنے لگا اس جگہ جہاں سیٹ جی کی لاس چھوڑی وہاں گندگی پھیلنے لگی ان کی لاس پر کیڑے رینگنے لگے لاس پوری طرح خراب ہو گئی پورے ایریا میں بدون آنے لگ گئی لیکن تب بھی اس نے کچھ نہیں کیا نیکوں کی بھڑتی کرتا گیا اور جب اسے لگا کہ میں نے اتنے سینک تیار کر دیے کہ اب میں راجہ پر چڑھائی کر سکتا ہوں راجہ پر آخرمن کر سکتا ہوں تو اس دوشٹ نے پوری سینہ کے ساتھ اس راجہ کے راجہ پر آخرمن کر دیا یدھ چلا یدھ میں اس دوشٹ کے سارے سینک مارے گئے لاسٹ میں راجہ کے ہاتھ اس دوشٹ آیا اور راجہ نے اس دوشٹ کے سر کو کلم کر دیا اب جب اس دوشٹ کے سر کو کلم کر دیا تو دوشٹ بھی بری موت مارا گیا جس بچے نے اپنے باپ کو یہ مارا ہو وہ بچہ کیسے جیویت رہ سکتا تھا اس کا پرنام تو ملنا جروری تھا اس کو بھی ایسی موت مرنا ہی تھا یہ سب باتیں اور یہ پوری کہانی کو کوئل کا پتی وہ کوئلہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے اور اسے پتر کو دیکھ کر بڑی گلانی ہو گئی بڑی ایڑسیا ہو گئی اور بہت ناپسندگی ہو گئی اس کو گھر آتا ہے کوئل بولتی ہے اب تو ہمارا بچہ ہونے ہی والا ہے کیا آپ نے کہیں جگار کیا کچھ گھر کا رہنے کا کوئل کا پتی بولتا ہے کہ دیکھو ہم اچھے اچھے پھل کھاتے ہیں اچھے اچھے پھولوں کا رس پیتے ہیں ہم بہت سکھی رہتے ہیں لیکن یہ اگر پتر ہوا بچہ ہوا اور یہ بچہ کل کے دن پہ ہماری اگر قدر نہ کرے ہمارے ساتھ بحث کرے ہم سے الٹی سیدھی باتیں کرے ہم سے جبان لڑنے لگ جائے اور ہمیں ہی مارنے لگ جائے تو یہ بچہ بچہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس کی گرانٹی ہم نہیں لے سکتے کہ واسطہ میں یہ صحیح رہے گا یہ کپوت ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹا ہمیشہ کپوت ہوتا ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے اب کوئل تو ماں تھی اسے لگا کہ یہ اچانک کیا بولنے لگ گئے کوئلے نے کوئل کو ساری کہانی سنائیں کوئل بات سمجھ گئی کہ بات تو صحیح ہے اب کوئل نے کیا کیا کہ کوئل اپنے آپ ہی دور چلی گئی دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک پنجرہ تھا اس پنجرے کے پاس یعنی گھوصلہ تھا اس گھوصلے کے پاس کچھ انڈے رکھے ہوئے تھے وہ ان گھنٹوں انڈوں کو نیچے گرا دیتی ہے اور اپنے انڈے وہاں دے دیتی ہے وہ گھوصلہ کوئے کا گھوصلہ تھا اور پھر دور جا کر اپنے انڈوں کو دیکھتی ہے کہ جب کوئل آئے گا کیا وہ اپنے انڈے پہچان پائے گا تو کوئل آتا ہے وہ اپنے انڈے نہیں پہچانتا ہے تو کوئل کو تھوڑا سکون ملتا ہے کوئل دیکھتی ہے کہ کوئل انڈوں کی پروریس بہت پیار سے کر رہی ہے کوئل انڈوں کی پروریس کرتا ہے دھیرے دھیرے ان سے چوجے نکلتے ہیں اور وہ اپنا جیون یاپن کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کوئل بن جاتے ہیں تو کوئل کو بڑا سکون ملتا ہے کوئل جب جاتی ہے گھر تو کوئلہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تیرا تو پرسب ہونے والا تھا بچہ ہونے والا تھا تُو نے اپنے انڈے کہاں دیئے کوئیل بولتی ہے کہ آپ بہت ناراض تھے پریشان تھے اور واسطم میں جو بگڑی اولاد ہوتی ہے اور اولاد بگڑی ہو یا صحیح اس کا کوئی پتہ کیسے کرے پہلے سے ہی جنم دینے سے پورو اس کا پتہ تو چلتا نہیں ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اپنے انڈے سمدر میں دے دیئے اور وہاں پر مگر مچ انڈوں کو کھا چکا ہے کوئیلہ بڑا خوص ہوتا ہے بولتا ہے کہ آپ کتنے سوہ بھاگیا سالیوں جو آپ نے میرے بولنے پر یہ کام کر دیا اب ہمارا جیون سکین سکھ سے چلے گا نہیں تو اگر بچہ ہوتا تو اس کی پرورش کرنی پڑتی اس کو کھانا پینا سب کچھ دیتے اور جب وہ بڑا ہو جاتا تو بڑا ہو کر وہ بھی ہمیں لات مارتا تو ایسے بچے سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی ختم کر دو تم نے بالکل صحیح کام کیا کوئیلہ منہ ہی من میں مسکرائی اور مسکرہ کر دونوں کا جیون چلنے لگا اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کی دشتتہ آج کے سماز میں کافی بڑھتی جا رہی ہے بہت سارے بچے اس طرح کی دشت پرکڑتی کے ہوتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں پلنک میں ہی اس کے پاؤں دکھ جاتے ہیں بچپن میں ہی دکھ جاتا ہے کہ بچہ کتنی دشت پرکڑتی کا ہے اگر کسی کا بچہ اس دشت پرکڑتی کا دکھ رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس کی پرکڑتی کو چینج کریں اگر وہ بچہ بدلتا نہیں ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو بڑھاپا ہے وہ بہت گلتی میں کٹنے والا ہے بہت بری طرح کٹنے والا ہے کیونکہ جو دشت بچہ ہوتا ہے اس کی دشتتہ کبھی بھی سماپت نہیں ہوتی ہے ایک بار اگر وہ دشت بن گیا تو ہمیشہ دشت ہی بنا رہے گا اس کی دشتتہ کو کوئی سماپت نہیں کر سکتا ہے آج بھی سماپت میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے بجرگ ماں باپ ترس رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے ان کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے کسی نے بردہ اسرم میں ڈال دیا کسی نے کہیں ڈال دیا کسی نے گھر میں رہنے کے لئے مجبور کر دیا انہیں اکیلے آج بھی بہت سے ماں باپ بجرگ اپنے آپ اپنے لئے کھانا بناتے ہیں ان کے بچے اپنے پڑھ لکھ کر بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور ماں باپ کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں تو ایسے بچوں کا جو احلوکک جیون ہے وہ تو بڑھاپے میں خراب ہوگا ہی لیکن پارلوکک جیون بھی خراب ہوگا تو اس قدر ایسے بچوں کو سماج میں رہنے کا بھی ادھکار نہیں ہے ایسے بچوں کو تو تچھ جیون جینا ہی بہتر ہے جو اپنے ماں باپوں کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں ایسے بچوں کی بچپن کی پرویٹی ہی بہت گندی ہوتی ہے یہ بچپن سے ہی غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں ان کو چاہے کتنا بھی اچھا ماحول دیا جائے گھر کا لیکن یہ ڈھونڈتے اپنے لئے وہی غلط طریقے کے دوست ہیں غلط طریقے کا ان کا رہن سہین ہوتا ہے یہ سماج کے غلط دائرے میں آتے ہیں اور غلط طریقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا رہن سہین ہوتا ہے اس لئے اس پرکار کے لڑکے اس پرکار کے بچے سماج کو دوست کرنے والے ہیں ان کے موہ پر بچپن میں ہی ایک تماشا جڑ دینا چاہیے تاکہ یہ بلکل صدھر جائیں اس پرکار کے بچوں نے سماج کو بلکل غلط طریقے سے رکھا ہوا ہے اس پرکار کے بچوں کی پرویٹی کو صدھارنا بہت جروری ہے اگر اس پرکار کے بچوں کو نہ صدھارا جائے تو سماج پوری طرح سے دوسیت ہو جائے گا آپ نے اتنا لمبا سمیہ دیا اس کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد